عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سیدہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی بنا میں آپ کی عطیق سے ہوں گے مریم نوا صاحبہ نے اپنے ورکرز کنونشن میں اور اس کے بعد اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے اپنی غلطی کا بہت بڑی غلطی کا اعتراف کر لیا اس پہ بات کریں گے دوسرا بات کریں گے جی جنرل باجوا صاحب جو ہے انہوں نے کیسے اپنے پاؤں پر بہت بڑا کلھارا مار دیا ہے اور اب وہ کیسے پھنسیں گے اس پہ بات کریں گے عمران حان صاحب نے جیل برو تحریک کے حوالے سے آج پھر عیادہ کیا ہے اور اس کا جلد ہی اعلان کرنے کا بھی اندیہ دے دیا ہے مگر اس سے پہلے جو اس وقت مہنگائی چل رہی ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ اشیاء ضروریہ کی چیزیں آپ مارکٹ میں جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت جو اس وقت سبز باغ دکھا رہی ہے کہ عام آدمی گریم آدمی پر کوشش کریں گے کہ کوئی فرق نہ پڑے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب بجٹ تیار کیا جاتا ہے یا قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں جی عام آدمی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کتنی بڑی یہ اس قوم کے ساتھ ذاتی کرتے ہیں ان کے ساتھ اس قوم کے ساتھ کھیلتے ہیں اس قوم کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں یہ الفاظ کہہ کر حالانکہ سیچوئیشن اس کے بالکل مختلف ہوتی ہے اس لیے کہ مہنگائی کا سارا بوجھ عام آدمی پر ہی پڑتا ہے عام آدمی کی مراد اگر ان کے ذہن میں اشرافیہ ہے تو پھر ان کو تو کوئی فارق نہیں پڑتا اگر غریب ہے عام آدمی متوسط طبقہ ہے طرحہ دار طبقہ ہے اس پر تو اثر پڑتا ہے بگر یہ کلیر نہیں کرتے کہ عام آدمی پر کہاں اور کس وقت اثر نہیں پڑا یہ بہت بڑا سوال ہے تو اس سے بات بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے آج اسلام آباد میں کنونشن سنٹر میں اپنے ورکر سے خطاب کیا اس کے بعد اخبار نویسوں کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی ان کے سوالوں کے بھی جواب دیئے جیسا کہ اپنی تقریر میں وہ کرتی ہے عمران حان صاحب پر برپور قسم کے وار کرتی ہیں اس نے معشق کو ڈبو دیا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہم جو ہیں وہ دودھ کی نہریں بہاتے ہیں اس طرح کی باتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں ہر یہ ہم آدھی ہو چکے ہیں اس لیے کہ وہ اقتدار میں ہے یا خضب اختلاف میں ہر کوئی اپنا اپنا دفاع کرتا ہوگا نظر آتا ہے مگر جس غلطی کا انہوں نے اطراف کیا وہ یہ کیا کہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ قوم مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے تو انہوں نے اس مہنگائی کی چکی سے پسٹے ہوئے عوام کو کوئی نووید نہیں سنائی دعوے بہت پڑے کرتی ہیں غریب کا رونا روتی ہیں مگر ان کو کوئی خوشخبری نہیں سنائی انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد ہم مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے اور دوسری بڑی بات یہ کہ آئی ایم ایف کی مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان سے چونکہ ڈیل ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں بھی ہم آپ کو کچھ ریلیف نہیں دے سکتے عوام کو ہم کوئی ان کے لیے ریلیف نہیں دے سکیں گے گویا مریم صاحبہ نے یہ اطراف کیا اور آئندہ کے لیے بھی بتا دیا کہ ساڑے تے نہ رہنا جاگ دے رہنا تے پکھننگ کٹ دے رہنا تو پھر آپ کس لیے آئی ہیں محترمہ آپ کے چچا کی حکومت ہے آپ نواز شریف کے دور کی حکومت کی جو وہ مسالے پہلے کی دے رہی ہیں اس وقت تو ایک سٹیبلیزیشن چل رہی تھی مشرف نے ایک سٹیبل پاکستان آپ کو دیا تھا زرداری صاحب نے بھی آپ کو چلتا ہوا پاکستان دیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے اس کا نواز شریف صاحب کا چلتا ہوا پاکستان تھا پھر اس کا عمران خان کا بھی چلتا ہوا تھا زر مبادلہ کے زخائر اٹھا کے دیکھ لیجئے اگر نالج ہو تو اسے پتا چلے گا کہ پچھلے ادوار میں کہیں بھی پاکستان ڈوب نہیں رہا تھا پاکستان کی محشت چل رہی تھی آپ نے عمران خان کو گرانے کے لیے ایک عدم اعتماد لائی وہ جیسے بھی لائی اس کی قصے پہ ہم نہیں پڑنا چاہتے کہ کیا ہوا کس رکیا کس سے مل کر کیا مگر بات یہ ہے کہ آپ تو مہنگائی کے خلاف بڑے بڑے مارچ کر رہی تھی آپ بلاول بٹو سارے کہہ رہے تھے مہنگائی مہنگائی مارگی مہنگائی ہم اس قوم کو بچانے نکلیں بچانے یہ نکلیں کہ آج آپ اسی قوم کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نادر لیف دیا اور نہ ہی اندر دے پائیں گے آپ کا لپے لباب تو یہی گفتگو کا ہوا نا تو پھر آپ کس لیل آئے تھے ایک چلی تھی گورنمنٹ ایک سال انتظار کرتے ہیں الیکشن ہو جانے تھے بہت جلدی تھی الیکشن لینے کی تو اب اسی عوام کو اب بے وقوف پناتے ہوئے یہ کہتی ہیں اور پھر انہی سے توقع رکھتی ہیں کہ ہم لوگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے آپ ہمیں دے ووٹ دے تاکہ ہم پھر مزے کے اقتدار کے مزے لوٹے پھر لوٹ مار کریں اور پھر جو ہے تو ہم جائیں اور پھر واپس آئیں تو پھر آپ ہمیں دوبارہ اقتدار میں بٹھاتے نہیں آپ کتنے لادلے ہیں قوم کے طرح اور قوم میں جلسہ عام کر کے دیکھیں آپ کو لوگوں کی دیکشن پتہ چل جائے گا اب بھی آپ کو ورکرز کنونشنز کی حاضری سے ہی پتہ لگ جانا چاہیے کہ آپ کے لیے قوم کیا جذبات رکھتی ہے چچا کی حکومت ہے کم از کم ان سے لے دیں ریلیف اس قوم کو جس کے لیے نکلے تھے سارے تو اب آتے ہیں جی جنرل باجوا صاحب کا ایشو انہوں نے چودی جوید کے ذریعے کالم میں جو لکھا ہے جنرل باجوا صاحب جو ہے اب یہ ثابت ہوتا ہے اس کالم سے کہ وہ انہوں نے ہی اقتدار سے عمران حان کو نکالا اب یہ کس قدر پھستے جا رہے ہیں عمران حان صاحب نے جو کہا کہ میں یہ بات کنفرم ہوگی ہے باجوا صاحب کی کہ انہوں نے مجھے اقتدار سے نکالا الزام کا لگایا کہ یہ نہ نکالتے تو پاکستان ڈوب جاتا گویا آج پاکستان تیر رہا ہے تباہی کی لہروں میں تیر رہا ہے باجوا صاحب کی جو خوبصورت اقدام انہوں نے اٹھایا اور اب یہ کہا جا رہا ہے جیسا کہ شاہد خاکان عباسد نے کل کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب سے یہ بیان دے رہے ہیں تو بیان نہیں جب یہ چیز سامنے آ چکی ہے تو پھر عدالت جانا چاہیے ان پر آرٹیکل سکس کا قانون بنایا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکل سکس کے تحت ہی جنرل مشرف صاحب جو ہیں اس کا نشانہ بان چکے ہیں اور جنرل باجوا صاحب جو ہیں ابھی میرا خیال ہے فوج کا بھی ویسے رول ہے ایک سال ہے یہ دو سال ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی سیاسی بیان بازی نہیں کر سکتے وہ خود تو نہیں کریں یہ چودری جاوید کو سامنے رکھا ہوا ہے انہوں نے جاوید چودری جو ہیں ان کے جنرل اپنے ظاہر ہے ایک ٹنشن ہوتی ہے تو اس کے براس نکالتے ہیں مگر براس نکالنے کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو پھساتے جا رہے ہیں اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ ساری عمران حان کی حکومت آتی ہے تو وہ کیس چلوائے گی اگر پی ڈی ایم کی حکومت نہیں آتی جیسا کہ اب اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا باجوہ صاحب نے یہ کیا باجوہ صاحب نے عمران حان کو لایا باجوہ نے نواز شریف کو اتارا تو گویا اگر وہ ہار جاتے ہیں تو تب بھی باجوہ صاحب نہیں بچ پاتے اب یہ گورنمنٹ کے لیے تو یہ جو بھی بیٹھی ہوگی قانون اس کے مطابق کو کریں گے مگر یہ آرمی کے لیے کتنی بڑی پریشانی ہوگی فوج کیا جو اس وقت سٹنگ آرمی چیف ہیں کیا وہ باجوہ صاحب پر اگر کیس چلتا ہے تو وہ اس کی پسپنائی کریں گے یا ان کو چھوڑ دیں گے یہ فوج کے لیے بڑی ایمبریسمنٹ ہوگی اگر اس طرح کی سیچوئیشن پیدا ہوتی ہے اور پھر اس وقت یہ باجوہ صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں عوام میں ایک تاثر یہ تھا اور عوام بھی ڈیوائیڈ تھی کہ ہو سکتا ہے باجوہ صاحب نے نہ کیا ہو سکتا ہے یہ سیاسی لوگ الزام لگاتے ہو مگر اب جوید چودری کے کالم سے تو انہوں نے اعتراف جرم کر لیا کہ انہوں نے یہ حکومت گرائی ہے اس کی امرال حان کی اور وہ کیسے اگر وہ ہوتا تو ملک تباہ ہوتا تباہی دانے پر تو اب پہنچا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے غلط فیصلے نے اس پوری قوم کو امدھان میں ڈالا نہ صرف پوری قوم کو بلکہ اس ملک کی مشکلات میں اضافہ کیا تو پھر جو بھی ہوگا وہ کیس تو بنائے گا اور مصیبت فوج کے لیے اس عوام اور فوج کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے سیاسی لیڈروں کا فوج کا نہیں اس عوام کا اور فوج کا ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے جو پیج باجوہ صاحب نے آدھے میں پھار دی ہے تھوڑا سا بچا ہوا ہے اب اس کو پیسٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر کیس بنتا ہے تو پھر مزید امتحانات شروع ہوں گے باجوہ صاحب خموش رہیں جتنا بولیں گے اتنا ہی بہت کچھ باہر آئے گا سیاسی لوگ آپ کو پھسا کے رکھ دیں گے جن کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے پردہ در پردہ یا اپن لیں پھنستے آپ جا رہے ہیں لہٰذا احتیاط لازمست اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا مگر اجازت چاہنے سے پہلے عمران خان صاحب نے جیل برو تحریک کا اندیہ دے دیا ہے اور وہ جلد ہی اعلان کرنے والے ہیں ساری چیزوں کا آج ایادہ کیا ہے جنرل باجوہ صاحب کو آج پھر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں غلطی کیے تو یہ ہیں معاملات انہ والے دن بہت اہم ہیں الیکشن نہ کروائے تو پھر خان صاحب کی جیل برو تحریک جو ہے وہ بڑپور طریقے سے شروع ہوگی کیونکہ لاکھوں لوگ جو ہے اس وقت وہ ریجسٹریشن کرا چکے ہیں تازہ ترین جو رپورٹ حکومت کو پیش کی گیا ہے چھتر فیصد لوگ عوام جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں تو ایسے میں الیکشنوں کا کیا بنے گا آئین کی تلوار لٹکی ہوئی ہے اور نوے دن کا دن جو ہے وہ مقرر ہیں تو مہندی تو رچانی ہے اجازت بہت سارا کیا رکھئے پاکستان زندہ بات پاک فاج پائندہ بات